اسلام علیکم آج میں بنا ہوں گی بہت ہی مزیدار ویل سمو سے ویل سمو سے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سار ہے تو چلے شروع کرتے ہیں مزیدار سے ویل سمو سے کیسے بنائے جاتے ہیں ایک پیالی میدہ ڈال لیں گے دو چمچہ گی ڈال لیں گے گی کو میں نے تھوڑا سا درم کار لیا ہے اس کے دانے مٹا لیے نہیں گی ڈال لیں گے اس میں آئل نہیں ڈالنا تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے تھوڑی سی اجوین ڈال لیں گے سب چیزوں کا اچھی طرح مکس کار لیں گے اس سے اچھی طرح مکس کرنا اس میں گوٹلی بلکل بھی نہیں رہن چاہیے اس سے میں نے اچھی طرح مکس کار لیا سب چیزوں کو اب اس میں پانی ڈال لیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اگر ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں اسے آٹے کی طرح گونڈنا ہے اسے زیادہ نرم نہیں کرنا اسے سیم آٹے کی طرح گونڈ لینا ہے چھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی اچھی طرح گونڈ لینا ہے اسے میں نے اچھی طرح گونڈ لیا ہے آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے زیادہ نرم بھی نہیں کیا اور زیادہ سخت بھی نہیں رکھا آپ دے سکتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے کور کار دیں گے دو مینے آلو لیے نہیں اسے مینے بائل کار لیا ہے آپ اسے قدوکش کار لیں گے دونوں آلووں کو اسی طرح قدوکش کار لیں گے دونوں آلووں کو میں نے قدوکش کار لیا ہے ایک چمچ نہ آردہ نہ ڈال لیں گے دو بری کٹی ہوئی سبز میٹھ ڈال لیں گے آدھا چمچ نمک ڈال لیں گے نمک اپنے ساپ سے ڈال لینا ہے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ کٹی ہوئی لال میٹھ ڈال لیں گے آدھا چمچ ساب دنیا ڈال لیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈال لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح میکس کار لیں گے آلووں کو میں نے اچھی طرح میکس کار لیا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں آدھا ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کے دو پیس کار لیں گے اسی طرح دونوں پیڑے تیار کر لیں گے ایک بڑی سی روٹ ہی تیار کر لینے اسی طرح اس کی بڑی سی روٹ ہی تیار کر لیں گے اس کے اوپر مسالہ لگا لیں گے جو ہم نے آلو کا تیار کی ہے اسی طرح پوری ڈوٹی کو لگا لیں نا مسالہ اب اسے فولڈ کر لیں گے ایسے اس کا رول بنا لینا ہے اسے آگے سے کٹ لیں گے اب سب کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے اسی طرح سب کے بنا لینا ہے اسے ویلس میں سب بولتے ہیں سب کو اسی طرح تیار کر لینا ہے سب کو میں نے تیار کر لیا ہے تین چپچ میں نے میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لینا دو جھٹکی تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میٹ ڈال لینا پانی ڈال لیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اسے ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اسے اتنا ہی پتلا رکھنا ہے اسے بلگل بھی گاڑا نہیں رکھنا پرائی کے لئے آئل لیے میں نے آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے بھی اس موسہ لیں گے اس میں ڈپ کریں گے اب اسے فرائی کر لیں گے سب کو ایسے ہی ڈپ کرتے جانے ڈالتے جانے اب اسے دو منٹ کے لئے پکنے دیں گے اس کو میڈیم آج پر پکانا ہے کھل آج پر بلکل بھی نہیں پکانا اسے ٹا لیں گے اب اسے گولڈن برون ہونے دیں گے ماشاءاللہ ویل سموسہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے بہر نکار لیں گے ماشاءاللہ ویل سموسہ ہمارا بہت ہی اچھا بنا ہے آپ دے سکتے ہیں اب اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے اب دوسرے بھی اسی طرح تیار کر لیں گے اسے بھی گولڈن برون ہونے تک پکا لیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں ویل سموسہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب اسے بھی باہر نکار لیں گے اسے بھی پلیٹ میں ڈال لیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں ویل سموسہ ہمارے کتنے ہی اچھے بنے ہیں آپ اسے چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہماری ویڈیو پسندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ موسیقی جو چینلyg صاح Speaking موسیقی 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 موسیقی